اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کو خشامدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب کے چینل رائٹ ٹو ٹیل میں تو دوستو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں انسٹراغرام کے جو ایک مسئلہ آ رہا ہے آپ دوستوں کے پاس اس کا حل میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا ویڈیو تک دیکھنی ہے ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ میتھر پورا سمجھ میں آ جائے گا میں آپ کو دو ہی اس کے آسان طریقے بتاؤں گا انشاءاللہ یہ جو آپ جب انسٹراغرام اپنا اوپن کرتے ہیں تو تھروی اس کے انٹرفیز آپ کے پاس ایسا آ جاتا ہے کہ could not refresh feed کا option جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ دوست جو upset ہو جاتے ہیں کہ اس مسئلہ کا حل کیا ہے یا ایسے کیسے حل کریں انسٹراغرام بھی چل نہیں آ رہا ہے نئی پوسٹ آ رہے ہیں نئی ویڈیو آ رہے ہیں اور نہیں کوئی ورڈ یا فیرز بھی تو اس مسئلہ کا حل آپ کے لیے میں لے کے آجا ہوں اس ویڈیو میں مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برے مربانی چینل کو سبسکرائب کرنے اور اس کے ساتھ پہ لائکن کو پرس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ پہلے آپ دوستوں سے پہنچ سکے دوستو اس مسئلے کا دو ہی حل ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو بتاؤں گا یہ جو انسٹراغرام کا جو مسئلہ ہے could not refresh feed کا تو اس سے پہلے آپ کو کیا کر دینا ہے یا آپ نے انسٹراغرام کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے یا انسٹال کر کے پھر انسٹال کر دینا ہے جب بھی یہ مسئلہ اسی طریقے سے نہیں ہو رہا ہے تو اس میتھڈ کو گوھر سے دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں انڈ مت کیجئے گا تو چلتے ہیں سیٹنگ میں سیٹنگ میں آئیں گے تو آپ کے پاس کجھے سائنٹریفیس آ جائے گا آپ کو کیا کر دینا ہے اپنے جو نیٹورک سیم والا ہے اس پہ آپ کو کلک کر دینا ہے اور آپ کو کیا کر دینا ہے اپنے سیم کارڈ میں رو جانا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں سیم کارڈ کا آپشن ہے اور یہاں پر میرا ایک ہی سیم لگا ہوا ہے اس پر یہ آپ کو کلک کر دینا ہے تو جب اس پر آپ کلک کر دیں گے تو آپ کے پاس کچھ ایسے انٹریفیس بہت صحیح آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ اپشن ہے اس پر آپ کو کلک کر دینا ہے اس پر جب آپ کلک کر دیں گے تو ہم یہاں پر جیس کا جو لگا ہوا ہے اس پر آپ کو کلک کر دنا ہے یا یہاں سے آپ اسے ریفریش یا فلسک آئکن سے یہاں سے آپ اس کو ریفریش بھی کر سکتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد یہ مسئلہ انشاءاللہ آپ کے پاس حل ہو جائے گا یا ریفریش کر کے پھر آپ اپنے موبائل کے جو یہاں پر ائرپلین موڈ ہے یہاں پر یا ری سٹارٹ کر دیں یا ائرپلین موڈ پر کلک کر کے ایک یا دو منٹ کے بعد پھر آپ اون کر کے در آپ انسٹاگرام میں جائیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور ویڈیو پسند بھی آئے ہوگی تو کمنٹ کر دیں کوئی مسئلہ ہو اور ویڈیو کو لائک کر دیں خدا حافظ ملیں گے دوسرے ویڈیو میں